اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَّرِي وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرُ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَك اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم ربنا آتینا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّا خِرَةِ حَسَنَةً وَقِيْنَا عَذَابَ النَّارِ ربنا آتینا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا حَسْمُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُظِيمِ آمین الحمدللہ آج بیس اگست دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون ففٹی ایٹ کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کی سب سے یونیک سب سے بہترین انٹرسٹنگ سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے سورہ یوسف على نبینا وعلیہ الصلاة والسلام سورہ یوسف مکی سورت ہے اور بیگراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت آہستہ آہستہ مکہ کی سرزمین سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پہنچی تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی چودرات سٹیک پہ لگ رہی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ملائن کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے اور حربے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مشرقین عرب سے یہ بات کہلوائی گئی کہ اگر یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر ہے تو ان سے پوچھو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہو ابراہیمی ہو نسلن بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا تو مسکن شام تھا یوروشلم بنی اسرائیل شام سے کس طریقے سے شفٹ ہو گئے مصر کے اندر مصر میں اور شام میں ایک مہینے سے زیادہ مسافت کا فرق ہے تو اس سوال کے جواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایجوکیٹ کرتے ہوئے سورہ یوسف نازل فرمائی اور اس چیز کا ذکر سورہ یوسف کے سٹارٹ میں ہی آ جائے گا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ بھی اور آپ کی قوم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے بے خبر تھی اور سٹارٹ ہی میں اسے احسن القصص کہا گیا یعنی بہترین بیان یہ اس سے مراد قصہ نہیں ہے بیان جو ہم آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی پوری بائیوگریفی یعنی یوسف علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ کیسے مصر تک پہنچے ظاہر ہے اس کے پیچھے پوری یہ ایک ہسٹری تھی بڑی انسٹریسٹنگ اور یہ وہ ہسٹری ہے جو تورات کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی آل موسٹ چودہ سو سال پہلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو سال پہلے گئے یعنی آج سے آل موسٹ آپ سمجھ لیں یہ پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایک ایک تفصیل بتائی اور پھر جس انداز میں بیان کی وہ واقعی اس صورت کا اعجاز ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے خود بیان القرآن کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات ریویل کی وہ کہتے ہیں میرا قرآن کے ساتھ جو ایک ایکسٹرارڈنری رشتہ ہے وہ سورہ یوسف کی وہ تفسیر پڑھ کر ہوا جو ان کے استاد مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفہیم القرآن میں اس کی تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن سٹارٹ میں جو پرنٹ ہونا شروع ہوا وہ پیچیس کے اندر تھا کمپلیٹ تو بہت بعد میں ہوا اور میجارٹی کام تو پھر قید کے دوران انہوں نے مکمل کیا جب سزائے موت ہو چکی تھی مدودی صاحب کو قادیانی والے ایشو کے اندر کیونکہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک علمی جد و جہد کا آغاز کیا تھا بارل شروع میں جب پاکستان بن رہا تھا 1947 میں تو ڈاکٹر سرار صاحب نے بتایا کہ 1947 میں انڈین پنجاب کا ایک علاقہ تھا محصور اس سے یہ ہجرت کر کے پاکستان آئے یہ انہوں نے بغیدہ اپنی جو ریکارڈنگ ہے نا بیالن قرآن کی 1998 میں جو قرآن اکیڈمی کراچی میں ریکارڈ ہوئے تھے آلموسٹ 108 لیکچرز میں پورے قرآن کی تفسیر روزانہ چار گھنٹے رمضان مبارک کے اندر اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے سورہ یوسف کے تعرف میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم محصور کے اندر محصور ہو گئے ہم نے مورچے کھو دے ہوئے تھے چونکہ پارٹیشن تھی دوسرے طرف یہاں پہ آنا تھا تو خطرہ رہتا تھا کہ ہندووں کی طرف سے یا سکھوں کی طرف سے حملے نہ ہو تو مورچوں میں پورا دن فارغ ہوتے تھے تو ان دنوں مولانا مدودی کی وہ تفسیر ان کے میکزین میں چھپ رہی تھی ترجمان القرآن کے نام سے وہ میکزین چھپتا تھا آج مدودی صاحب کا جو ترجمہ قرآن کا اس کا نام جو ہے وہ تفہیم القرآن تو تفسیر کا نام ہے نا ترجمان القرآن ان کا وہ ترجمہ ہے تو شروع میں یہ ایک رسالہ نکلتا تھا جس میں ان کی تفسیر ساتھ ساتھ وہ لکھتے تھے وہ پرنٹ ہوتی تھی پھر وہ کتابی شکل میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مقبولیت دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ہسٹری میں کسی تفسیر کو اتنی مقبولیت نہیں ملی تو کہتے ہیں کہ وہ سورہ یوسف کی جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس سے اٹریکشن ہوئی اور میں قرآن کی طرف آیا پھر مدودی صاحب کا یہ کمال ہے انہوں نے سورہ یوسف کی تفسیر میں جو واقعہ تورات کے اندر بیان ہوا ہے جہاں پر قرآن اور تورات بلکل ایک جیسے ورجن رکھتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جہاں پر فرق آتا ہے تو مدودی صاحب نے لوجیکل یہ ثابت کی ہے کہ قرآن کا ورجن درست ہے اور تورات ٹیمپر ہو چکی ہے یہ لوجیکل یہ بات درست نہیں ہے تو وہ کمپیریزن کرواتے ہیں یہ وہ کام ہے جو اسلامی ہسٹری میں کسی پرانے مفسر نے بھی نہیں کیا نہ ابن کسیر نے نہ ابن جریر تبری نے کہ انہوں نے میند کر کے تورات اور انجیل پڑھ کر قرآن حکیم جن چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کا کمپیریزن کروائیں اور پھر وہ آیات بھی تلاش کی جائیں جن کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے یہ اتنی بڑی ویلیو ایڈیشن ہے کہ جو آل موسٹ تیرہ سو سال کے بعد ایک بندے نے میند کر کے کی جو پرانے مزرگوں نے نہیں کی تھی یہ چیز محدودی صاحب کو ممتاز کر دیتی ہے باقی مفسرین کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں اسی میں سورہ یوسف کا بیان بھی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کمپیریزن کروایا تو ڈاکٹر سرار صاحب جو آج کی اس مارڈرن دنیا میں قرآن کی آواز کہ آپ سمجھ لیں ایک امام کے طور پر جانے جاتے ہیں ویڈیوز کی شکل میں ان کی قرآن کے طرف آنے کی جو وجہ ہے وہ مولا مدودی کی تفسیر سورہ یوسف کی جو انہوں نے پڑھی تھی واقعی سورہ یوسف جیسی کوئی اور صورت نہیں اور یہ ایک ایسی حیران کن صورت ہے کہ اس کا جوڑا بھی قرآن میں کوئی نہیں باقی صورتوں کے آپ کو جوڑے کسی نہ کسی فارم میں مل جاتے ہیں سورت البکرہ کا جوڑا سورہ علی عمران ہے سورہ نساء کا جوڑا سورت المائدہ ہے قرآن جوڑوں کی شکل میں نازل ہوا ہے صورتوں کے یہ میں نے قرآن کے تعرف میں بھی بتایا تھا سورہ یوسف کا کوئی جوڑا نہیں ہے یہ اپنی نویت کی ایک یونیک صورت ہے کہ ایک پیغمبر کے حلاتے زندگی پہ اس کی پوری بائیوگریفی کے اوپر یہ صورت ہے قرآن کا اسلوب ہی یہ نہیں ہے قرآن تو آپ کو پتا ہے کسی پیغمبر کے بارے میں بات کرتا ہے تو پھر بیچ میں کوئی اور مثالیں ہیں اور پھر نبی الاسلام کے ساتھ مخاطب پھر مشرقین عرب سے مخاطب پھر کسی اور پیغمبر کا ذکر یوں ہر صورت آپ کو سکیٹڈ فارم میں چھوٹے چھوٹے مضامین میں بٹی بھی نظر آتی ہے لیکن سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جو کمپلیٹ ایک ہی پیغمبر کے حلات و واقعات کے اوپر ہے یعنی جس طرح ایک بائیوگریفی لکھی جاتی ہے نا اس فارم میں اس کے قریب قریب اگر کوئی اور صورت ہے تو وہ صورت القصص ہے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق لیکن وہ بھی اتنی پرفیشن کے ساتھ پوری تفصیل جس طرح ایک صورت میں آئی ہے نا وہ یہ صورت ہے اس کا کمال ہے اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے سٹارٹ ہی میں اسے کہا ہے یہ احسن القصص ہے بہترین بیان ہے جو ہم تم سے کرنے جا رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب ان کا ذکر کرتے تو کہتے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم یعنی کتنا زبردست شجرہ ہے باپ بھی پیغمبر کمال کا پیغمبر اسرائیل ان کا لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا پوری بنی اسرائیل اور ان کے والد اسحاق اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام اجمعین میں تو جب بھی سورہ یوسف پڑھتا ہوں نا جی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے رکت تاری ہو جاتی ہے یہ ایک ایسی صورت ہے جتنی بار آپ اسے سنے تو آپ ایک وخر جہاں میں داخل ہو جاتے ہیں کیا سوز و گداز ہے ایک شخص جو اللہ کا پیغمبر ہے اسے اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے جو کہ خود ایک پیغمبر کی اولاد ہیں کافر بھی نہیں ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہاں سے اٹھا کر اس وقت کی جو سب سے بڑی آپ سمجھ لیں ایمپائر تھی اس کی سب سے کرٹیکل پوسٹ کے اوپر پہنچا دیتے ہیں اور بیسیکلی اس میں نبی الاسلام کو بھی تسلی تھی کہ آج تو آپ کو مشرقین ارب کی تکلیفیں اٹھا کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑ رہی ہے لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں واپس آئیں گے جس طرح آپ کے قبیلے کے لوگوں نے قریش نے جو اعلان نبوہ سے پہلے آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اس لیول پہ آپ سے دشمنی نبھائی کہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا ایک دن آئے گا انہی لوگوں میں ہوں گے اللہ کے خلیفہ ہوں گے اختیار آپ کے پاس ہوگا جس نہ کہ یوسو الاسلام کو ان کی بھائیوں سے تکلیف پہنچی اور انہیں ان کو بیچ دیا وہ غلامی کی زندگی انہیں گزارنی پڑی اس کے بعد جیل کی زندگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر میں آپ سمجھ لیں بے تاج بادشاہ ہی بنا دیا لیکن وہاں پہ بھی انڈ ریزلٹ کیا نکلا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن میں تم پہ کوئی گریفت نہیں کروں گا اور یہاں پر بھی نبی الاسلام بھی جب آپ کو پتا ہے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہی الفاظ دورائے جو یوسف الاسلام نے دورائے تھے لا تصریب علیکم اليوم آج میں تم پہ کوئی گریفت نہیں کروں گا یار یہ اخلاقیات پیغمبروں کے ہی ہوتے ہیں یہ حوصلہ پیغمبروں کے اندر ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک خاص انہیں یہ ملکہ دے دیتے ہیں وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پا لیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنا نرمی کا رویہ تمام اختیار کے باوجود یہ نبیوں کا ہی خاص ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے اخلاق میں سے حصہ عطا فرمائے آمین اچھا ایران والوں نے یوسف الاسلام کی پوری یہ جو بائیوگریفی سورہ یوسف میں آئی ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی فلم 45 اکسات کے اوپر بنائی ہے فارسی زبان کے اندر اور کئی زبانوں میں اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے عربی کے اندر ہو چکی ہے ڈبنگ اردو زبان کے اندر پیغام والے جو ہیں کراچی کے پروفیشنل ڈبنگ انہوں نے کی ہے آپ کو لگتے ہی نہیں یہ اردو میں فلم بنی ہے یا فارسی میں اتنی پروفیشنل اس کی ڈبنگ ہے اس میں انہوں نے وہ پورے حالات و واقعات فلم آئے ہیں اور آپ کو اس زمانے میں پہنچا دی ہے آپ یوسف علیہ السلام کے جو قید کے سال ہے نا وہ آپ کو بس وہ اس فلم کو دیکھیں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا تکلیف ہے جو انہوں نے کاٹی ہے اور ایک چھوٹے سے بچے نے جو تکلیفیں اپنے بھائیوں سے کاٹی ایسا بچہ کے جس کی ماں بھی فوت ہو چکی ہے میں کہتا ہوں نہیں وہ فلم تو آپ جتنی بار دیکھیں وہ ڈراما سیریل انسان کے آنسوں نہیں رکھتے جس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے اسے فلم آیا اور ریالٹی تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی تو ظاہر ہے اب یہ ایک فلم من چکی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان جو روزانہ ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں ان سے یہ ڈراما سیریل میس ہو جائے انہیں ضرور دیکھنی چاہیے اور توحید جس طریقے سے انہوں نے اس میں بیان کی ہے کمال کی توحید بیان کی ہے چند ایک جگہوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اوورال جس طریقے سے انہوں نے اسے فلم آیا ایک صحیح ایمان جو ایک مسلمان کے دل میں جاگزی ہونا چاہیے وہ انہوں نے واقعی اس کے اندر فلم آ دیا ہے میں شروع میں ایک بلو پرنٹ کے طور پر سورہ یوسف میں جو یوسف الاسلام کی بیوگرافی آئی ہے وہ بیان کرتے تھا ہوں مختصر سی تفصیلی میں نہیں کروں گا تاکہ آپ کا ٹیسٹ خراب نہ ہو پھر آپ جب ان آیات سے گزریں گے تو آپ اس ٹیسٹ کو فیل کریں گے یوسف الاسلام چونکہ حضرت یعقوب الاسلام کے بیٹے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا یوسف الاسلام کے گیارہ بھائی تھے ان میں سے ایک بینی امین تھے جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کام مند تھے اور باقی جو دس بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی یوسف الاسلام کی اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا دس بیٹے اس ماں سے تھے دو یہ تھے اور آپس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اب یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا اور خواب انبیاء کے حق میں وحی علیہ ہوتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھالیس ماں حصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا سورہ السافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں اسی لئے انہوں نے اسے ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا لیکن ایکزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیوٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا اسی لئے تھا کہ وہ وحی علیہ تھا یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی دس بارہ سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا ظاہر ہے اس زمانے میں تو والدی ڈریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی اور پھر نبی کی اولاد حضرت یعکوب علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے یعنی بارہ بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجن ہے تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حضرت کرنا ہے حسد تو آئی جاتا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آیا تھا تو یہ اولاد آدم علیہ محمد ہے بارہل وہ حسد آیا حضرت یعکوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئنے کوئی چال چلیں گے لیکن بارہل یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی بل کچھ ہوا ایسا معاملہ اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برطاؤ ایکسٹرارڈنری کرتے تھے یعکوب علیہ السلام کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے حضرت یعکوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے دس گیار وقت و خیر وہ چھوٹا تھا وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا وہ دس بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسیو ہیں یوسف کے معاملے میں اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی تو حضرت یعکوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی ازمائش ان کا انتظار کر رہی ہے یار چالیس سال کی جدائی آپ امیجن کریں اور قرآن میں آیا کہ وہ نبینا ہو گئے تھے رو رو کے اس تکلیف سے وہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطر ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بال اس کی نہیں کرو گے کیرلیس ہو جاؤ گے چھوٹا بچہ ہے کوئی بھیڑیا اس پر حملہ آور نہ ہو جائے انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے دس بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے بارل وہ تقدیر میں لکھا تھا ایسا تو ہونا تھا یوسف الاسلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالی نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا وہی ہوا تنگ آ کے یعقوب الاسلام نے اجازت دے دی وہ لے گئے یوسف الاسلام کو اور پلان یہ بنائے کہ اسے قتل کریں گے لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا اس نے کہا قتل نہ کرو ہے تو ہمارا بھائی ہم اسے کسی کوئے میں ڈال دیتے ہیں اور ان زمانوں میں جو کافلے گزرا کرتے تھے وہ کوئے پہ پانی کے لیے رکتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے جان چھوڑ جائے قتل نہ کرو اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مرمان ہے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمر سے یہ بھی قرآن میں نکل ہوا ہے وہی سیم منٹیلٹی آگے چل رہی ہے بعد میں نیک بن جائیں گے اور انہوں نے ڈراما بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مل لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سمان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے پیچھے سے بھیڑی آیا اور یوسف کو کھا گیا اور یہ اس کی کمیز ہے عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آگئی کہ یہ میری عزمائش شروع ہو گئی ہے کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے انہیں سمجھ آگئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا ہے اٹلیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر تو میری عزمائش شروع ہو گئی اب تو انہوں نے کوئی بیعث نہیں کی انہوں نے کہا میں سبر کروں گا جو کچھ ہوا ان کو پتہ تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے کرنے سے کچھ نہیں ہونا جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی انہیں اینڈ پہ انہوں نے میں اب سبر ہی کروں گا جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے وہی ہوا ایک کافلہ وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی ہم تمہیں سرخرو کریں گے ابھی تو تمہارے لیے یہ تیہ ہو گیا اور ظاہرہ جیوریل اسلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس ان کی تسلی کے لیے اس لیے دھارس بندی انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آٹھ ہے انہوں نے چند ٹکوں کے عوض چند دراہم کے عوض بیچ دیا کہا یہ ہمارا غلام تھا تو بھاگ کے آئے یہ ہمارا غلام ہے اور جان چھڑائی اس طریقے سے یوسف علیہ السلام بھی چھپ کر کے چلے گے انہیں پتا تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکے ہیں اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے اور وہاں پہ غلاموں کا بزار لگتا تھا وہاں بیچنے کے لیے عبرانی غلام اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے ذہین بہت تھے تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے اس نے دیکھا کہ یہ تو شکلی غلاموں والی نہیں ہے یہ کوئی ایکسٹرارڈنی بند ہے اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لائے ہوں اولاد تو ہماری کوئی نہیں ہو سکتے ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں اور یوں یوسف الاسلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سیویلائزڈ بھی نہیں تھا بھیڑ بکرییں چرانے والے بددو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سیویلائزڈ حکومت مصر کی فیرونوں کی حکومت آج تک آپ یہ احرام مصر گیزہ کے جو ہے پیرامیٹس یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے ہیں وہاں پہنچ گئے اور قرآن کے الفاظ ہے کہ ہم نے یوں اس کے لئے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کریں ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی جس میں میٹنگ کا ایرنجمنٹ کرنا کھانے پینے کا ایرنجمنٹ کرنا اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو محول تھا ایک بے ہیائی کا اس کا وہ شکار تھی وہ صرف وہ نہیں تھی باقی عورتیں بھی تھی اس کی قسمت مریوی تھی اس اعتبار سے کہ ازمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا وا تھا تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر امادہ کرے دروازے بند کر دیئے قرآن کے الفاظ ہیں برائی کی طرف بلائی پہلے بلائی تو کسی اور کام سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا برہان اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا اس طرف نہیں آنا تو وہ بچ کے ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ امور ہمارے مخلص بندے تھے یعنی مخلص چنے ہوئے ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مخلص پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لئے خالص کر لیتا ہے اللہ نے کہا ہم نے بچایا یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے برائی اس تکلیف سے وہ گزرے خبر لیک ہو گئی کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف الاسلام بھاگے اللہ تعالی نے مرزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیئے اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلم آیا ہے پہچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پہ اس فلم کے اندر ایران والوں نے برائی قرآن کے الفاظ ہیں جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا وہاں پہ کوئی سیانہ مندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے کیونکہ یوسف الاسلام بھاگے تھے اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لئے تو پیچھے سے کمیز پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی ایران والوں نے فلم میں یہ فلم آیا ہے کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا لیکن یہ دور کی بات ہے اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف الاسلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے مشورہ دیا اور یہ لوجیکل بھی تھا تو عزیز مصر کو پتا چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے پھر بھی وہ باز نہیں آئی جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دھم کٹ گئی ہے میں اب ساری عورتوں کی دھم کٹواؤں گی اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت میں بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھوڑی دے دی قرآن کے الفاظ ہیں اور ایک ایک سیب دیا اور یوسف الاسلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف الاسلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی کاٹنے امراض یہ نہیں کہ وہ کٹ کے الادہ ہوگی امراض یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی الادہ ہوگی تھی یا کوئی ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا ڈاٹر سرار صاحب نے اس کی اچھی توجیب یان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی اور یوسف الاسلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرح متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کیلئے کچھ ارنجمنٹ کروں تو باقی عورتوں نے یوسف الاسلام کو اپنی طرف اٹریٹ کرنے کے لیے جان موٹ کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو کے تاکہ وہ متوجہ ہوں کوئی بارل اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرانری اور جب یہ آلت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے اور پھر اس کی ڈٹائی یہ اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرف بلانی ہوں اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی تو یوسف الاسلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض کہ میں تیرا مجرم بنو دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا برائی سے بچے ہیں ہم ہوں تو ہم کے ہمیں انعام ملیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شرط سے بچے جاؤں بارل پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے زمان لگا کے یوسف الاسلام کو جیل میں ڈلوا دیا یوسف الاسلام بھی راضی تھے ٹھیک ہے چلے گے آلموسٹ نو سے دس سال تک وہ جیل میں رہے اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلم آیا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا جو وہاں پہ کسپورسی کی حالت تھی بالا انہوں نے گزاری لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوتِ توحید بھی وہاں پہ پہنچی اور اسی دوران دو ایسے قیدی تھے کہ ان دوروں نے الگ الگ خواب دیکھے اور انہوں نے یوسف الاسلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی پھر وہ مقدر ہو جائے گی اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے تو یوسف الاسلام نے اسے کہا کہ تم انقریب چھوڑ جاؤ گے دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکڑا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش اسے جانور کھائیں گے اور وہی ہوا اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف الاسلام نے کہا کہ جب تم چھوڑ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا اور یوں آلموسٹ نو سے دس سال ان کے جیل میں کٹ گئے یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا ظاہر ہے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رہایا ہے کہ سات دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ نیل سے نکل کے سات موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور سات خوشک بالیاں ہیں اور سات جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں اب یہ بڑا ایک ایکسٹرانورنی خواب تھا اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے سب کے سب آجز آگئے تو وہ جو چھوڑ چکا تھا ایک قیدی وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے اور یاد کب آیا دیکھیں نو دس سال کے بعد اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو چانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آو یہاں پہ یوسو الاسلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے ہے کہ سات خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد سات سال آئیں گے سیون ایئرز کہہ سالی کے جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی سات سال تک بارش نہیں ہوگی اور ان سات سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے سات سالوں میں خوب پیداوار ہوگی تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ انہوں نے کہا نہیں پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کہ ان عورتوں نے اندر کیا پھر بارل وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا عورتوں نے مان لیا کہ یوسف الاسلام کی کوئی غلطی نہیں تھی پھر یوسف الاسلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس اور انہیں خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دیں میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے بائن نہیں نکالنا یہ سٹورج کا طریقہ بھی یوسف الاسلام کو اللہ تعالی نے سکھایا یوں گندم خراب نہیں ہوتی سالہ سالہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آٹھ بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے اب وہ کیسالی صرف مصر تک نہیں تھی شام تک بھی پھیل چکی تھی اور وہی بھائی بالاخر گندم کی تلاش میں مصر آئے انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بان چکا ہے یوسف الاسلام نے انہیں پہچان لیا انہیں تو سوچے نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی سرنگی تو چیز ہے ہی نہیں تھی تو یوسف الاسلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سمان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا اور وہ بیٹا سامنے تھا یوسف الاسلام کے بارے میں اللہ طرح فرماتا ہے کہ یوسف الاسلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دلی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سمان میں تمہیں دیتا ہوں اگلی بار اس بھائی کو سال لے کے آو کہ ورنہ میں تمہیں سمان نہیں دوں گا ظاہر ہے کسی بہانے سے یہ تو بلانا تھا نا اور واپس جب پہنچے انہوں دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے اس نے تو ہماری وہ جمع پوجی جو ابھی تھا کوئی کورٹن لے کے گئے تھے یا اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا وہ واپس کر دی ہے تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے تو انہوں نے کہا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے وہ واپس نہیں آیا اس کو تو میں آپ الاغ نہیں کروں گا انہوں نے کہا بڑی پھر بھوکے ہی مریں گے آپ کون سے شیخ عبدالقاضہ جلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں ہاں تو اور کیا گندوں کے لیے انبیاء ان کی اولادیں اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہے ہیں اب بڑی فاقع آ رہے ہیں کہ کیا کریں ان کا ٹھیک ہے بس دوزرا بھی اب دیتا ہوں اور پھر اس پر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالی مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے انہیں بتا چل گیا کہ ابھی بھی میری اس معیش باقی ہے میں نے یوسف کو بنی امین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا ابھی بھی وہ والی کامل توحید جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے ایکسٹرارنری واللہ دینا آمنوا اشدو حب لیلہ اس کا بھی آلہ ترین درجہ تو انہوں نے کہا بارال مجھ سے پکا عید کرو گے اس بھائی کو واپس لے کے آو گے یہاں تک سارے قتل ہو جاؤ پھر تو معافی ہے ادر وائز تم لوگ زندہ واپس ہے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا ان کا جی بڑی عید کرتے ہیں میں فکر ہو جائے آپ ایسے ہی ہوگا لے گئے اب وہاں تو یوسف اسلام نے پلان کیا تھا جاتے ہی انہوں نے بنی امین کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گمشدہ بھائی یوسف ہو بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ لیں فوتی ہو چکے تھے اور کہا کہ اپنے بھائیوں گا نہیں بتانا تم نے میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا کیونکہ بادشاہ کے قانون میں میں تمہیں روک نہیں سکتا تو اس کے لئے قرآن میں الفاظ ہے ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی ایک ہیلا سکھایا کہ وہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ تھا جو بنی امین کے سمان میں انہوں نے واپسی پہ رکھوا دیا اور جب وہ واپس جانے لگے تو پیچھے سے آواز لگائی گیا کافلے والو تم چور ہو اور یوسف اسلام کو بتا تھا کہ بنی اسرائیل میں چوری کی سزا یہ ہے کہ وہ شخص پھر غلام بن جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے ان کا بتاؤ اگر کوئی چور نکلا ان کا جس کے سمان میں نکلا وہ آپ رکھیں اس بندے کو تو انہوں نے مختلف جگہ سے شروع کیا بنی امین سے سٹارٹ نہیں کیا ورنہ تو پلان ڈسکلوز ہو جاتا الٹی میلٹی بنی امین کے سمان میں سے نکلا تو انہوں نے کہا اس کا بھائی بھی اسی طرح چور تھا اندازہ کریں ہٹ جگہ ہو ٹھونگ مار دے سننا اللہ تو اچھا یہ پھر انان والوں نے اس فلم میں کھولا کہ وہ کس چوری کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ یوسف اسلام سے ان کی پھوپی بڑی محبت کرتی تھی وہ لے گئی تھی اور وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا فلان قیمتی کبڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا حالانکہ وہ چوری نہیں ہوا تھا اور وہ یوسف اسلام کے سمان سے انہوں نے ریٹریو کیا اور اس کے بدلے میں یگوو علیہ السلام کو کچھ عرصہ اپنے اس بیٹے کو اپنی بہن کے پاس چھوڑنا پڑا تو یہ ان کو کلک کر گیا آئیڈیا یہی والا آئیڈیا انہوں نے اپنے بھائیوں کے پر بھی اپلائی کیا اور ان کے بھائیوں کا بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ اس نے تو بچپن میں اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا حالانکہ اس نے چوری نہیں کی بھی تھی نہ ادھر چوری والا معاملہ تھا بارل ان میں سے ایک بھائی نے کہا بھائی میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا میں تو اببے سے عید کر کے ہوں کہ بھائی میں تو اپنے بھائی کی یاد میں ادھر ہی رہوں گا جب تک کہ کوئی معاملہ نہ ہو تم لوگ جاؤں نا ذرا اور جا کے اببا جی کو ساری صورتیال بتاؤ اور بتاؤ کہ تمہارا یہ بیٹا چور نکلے اور ہم لاکھ قسمیں کھائیں آپ نے ماننا نہیں ہے تو وہ چلے گے واپس پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خات روانہ کیا ریکویسٹ بھیجی عزیز مصر کو انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ہی ہے اور وہ بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس فلم میں فلم آیا ہے ultimately جب وہ اگلی دفعہ واپس ہے انہوں نے کہا مارے اببا جی تو پہلے ہی نبینا ہو چکے ہیں اب یہ دو جدائییں کیسے برداشت کریں گے آپ رحم کریں ہم پہ ترس کھائیں پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ ساری باتیں اس وقت نہیں یاد آئی تمہیں یاد نہیں تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تو وہ جب سٹوری انہوں نے بیان کرنی شروع کی تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے انہوں نے پوچھا آپ یوسف ہے انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کی ہے اور انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دیں انہوں نے کہا لا تصریب علیکم اليوم آج کوئی گریفت نہیں ہے شیطان نے یہ ہمارے درمیان جدائی ڈالی تھی کیونکہ اتنے بڑے منصب تک پہنچنے کے لیے تقلیب بھی تو کارڈی پڑتی ہے حسین بننا کوئی سوکا تو نہیں ہے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری قبیش لے جاؤ اللہ تعالی نے ویعی کے ذریعے مجھے بتائی ہے یہ بات جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ ملو اللہ تعالی ان کی بنائی کو واپس کرے گا اور یوں وہاں سے ایک قاسد نکلا وہ کرتہ لے کے یوسف علیہ السلام کا قرآن کے الفاظ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو وہی المحند عن المفند قرآن میں الفاظ ہیں یہ یعنی یہ نہ سمجھو کہ میرا دماغ سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اچھا یوسف کی خوشبو اس وقت نہیں آئی جب وہ بک کے جا رہے تھے کیونکہ اللہ تعالی نے پردہ ڈالا تھا ادھر اللہ نے یوسف کی خوشبو بارال وہی بشارت لے کے آیا آنکھوں کو لگائی بینائی واپس آ گئی اور ساتھ خاتھ آیا کہ اب آپ واپس آئیں یہاں پہ میرے پاس آ رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو شفٹ کریں وہ سارے وید فیملی وہاں شفٹ ہوئے وہاں یوسف الاسلام آل نال تھے انہوں نے ایک کتہ زمین ان کو دیا اور یوں بنی اسرائیل وہاں پہ آباد ہو گئے اور پھر حکومتی لیول پہ رہے یہاں تک کہ وہاں پہ ایک نیشنل مومنٹ غالب آئی اور ان کو غلام بنا لیا گیا جو کسی زمانے میں باشاعت انجائے کر رہے تھے اور پھر ان غلاموں میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا اور فیرونیوں سے نجات دلوائی ایک منجی اور حادی بنا کے اور پھر وہ جاتے ہوئے المستدل علاقے میں آتا ہے یوسف الاسلام نے وسیعت کی تھی کہ جب کبھی بنی اسرائیل یہاں سے شفٹ ہو تو میری لاش بھی لے جانی ہے پھر وہ لاش بھی لے گئے اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے کا پورا ایک معاملہ تھا اور پھر وہ آخر میں وہی ہوا کہ سجدہ تعظیمی کیا یوسف الاسلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے ان زمانوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جس طرح کہ آدم الاسلام کو فرشتوں نے کیا اس امت میں حرام ہو گیا ابودعود میں اور ترمزی میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب ابودعود میں تو الفاظ ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سار اٹھا کیا کر رہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا مجھے سجدہ کرو گے انہوں نے کہنے ہی رسول اللہ فرمایا مجھے کیسے سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کنے اور یہ سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا ہے جبرائیل اسلام نے حضرت آدم کو سجدہ عبادت نہیں کیا سجدہ تعظیمی تھا ان زمانوں میں تو باو ڈاؤن بھی ہوتا تھا جھکا بھی جاتا تھا ہمارے نبی اسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو ختم نبوت فرمائی تو توحید بھی ایسی کامل کیا کہ اب یہ سب کی سب معاملات ختم ختم نبوت کی برکت سے کشف الہام یہ سب کچھ ختم گہر نبی کے اوپر سوائے بخاری مسلمیہ مبشرات وہ بھی خواب وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں نفس کی طرف سے وہ تو وقت پورا ہوگا تو پتہ چلے گا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے باقی نبی اسلام نے کہا اب یہ نبوت کی خبریں ختم ہو چکی اگلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیا کرتا تھا غیر انبیاء کو بھی اور اگلے زمانوں میں یہ بھی تھا کہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے توحید بھی اس عمد میں کامل کی کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا اور اب کسی کے لئے سجدہ نہیں ہے بل وہ سجدہ کیا تو حضرتِ یوسف علیہ السلام نے کہا ابباجان یہ دیکھ لیں یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے وہ بچپن میں دیکھا تھا سرکار وہ خواب بڑا دیکھا ہے وہ تعبیر ہونے 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 اس کا مزہ لوٹنے کے لئے چالیس سال کی مشکت جدائی وہ بڑی تکلیف دے چیز ہے وہ جو آخری سین انہوں نے فلمائے ہیں نا یاکوو علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جو ملاقات والا سین ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا جو ایران والوں نے وہ ٹراما سیل بنائی ہے فورٹی فائیو ایک ساتھ کے اندر بارالالٹی میلٹی اللہ تعالیٰ نے اس سے نبی علیہ السلام کو بھی بتایا کہ اگر آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے بھی تکلیف کاٹی ہمارے نبی کی تکلیف پھر اس لیول پہ نہیں گئی انبیاء کو کیسی کیسی تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں یہ واقعات سننے میں بڑے انٹرسٹنگ تو فیل ہو رہے ہیں لیکن جب آپ وہ فلم دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس پہ یہ گزر رہی تھی اس کے لیے کتنی تکلیف دے چیز تھی ایک ایک لمحے پہ تکلیف جھوڑی ہوئی تھی اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں اٹھ بات کرنا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو تکلیف سے گزار کر مرتبہ دینا ہوتا ہے ہمارے نبیاء اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا جو عالی مقام عطا فرمایا تو اس کے گینسٹ پھر انہیں تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی نیجی یہ ہمارے پچاس منٹ ہونے والے ہیں اور میں نے سورہ یوسف پورا بلوپرنٹ کے اندر بیان کر دیا اب ہم چند ایک آیات کور کر لیتے ہیں اور اب اگلی کلاسوں میں جب آپ یہ آیات کور کریں گے تو ایک ایک چیز آپ کی آنکھوں کے آنکھے سے گزرے گی اور آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہوگا اور فلم دیکھی ہوگی تو ایک ایک سین آپ انجوائے کریں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقتعات ہے اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں تلک آیات الكتاب المبین یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی قرآن کی اور لوئے محفوظ کی بھی کیونکہ قرآن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر تاکہ تم خوب سمجھ سکو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن اس لئے نازل ہوئے کہ آپ نے سمجھنا ہے تو اردو والوں کو چاہیے پھر قرآن اردو میں پڑھیں یہاں کہتا ہے نہیں ہم سواب کمہا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے قرآن میں نے اس لئے تمہاری زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو تو اس کے ذریعے پوری امت کو بھی خطاب ہے کہ جس جس کی زبان میں ہے وہ اس زبان میں سمجھے یا تو عربی سیکھے اگر عربی نہیں سیکھ سکتا تو ٹرانسلیشن پڑھیں نحن نقص علیک احسن القصص ہم آپ سے بیان کرنے والے ہیں ایک بہترین قصص میں سے ایک قصہ یا بیان بما اوحینا الیک جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف حاذ القرآن یہ قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ اس واقعے کے معاملے میں غافل تھے آپ کو نہیں پتا تھا یعنی وہ جو علم غیب والاقید ہے وہ بھی کلیر ہو گیا کہ نبی الاسلام کی ایجوکیشن بھی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی خبریں دی اور یہ پورا واقعہ بیان کیا اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے اِذْ قَالَ يُوسُف وہ وقت یاد کرو کہ جب یوسف نے کہا لِعَبِح اپنے باپ سے یہ یاد کرو سے مراد یہ نہیں کہ نبی الاسلام وہاں حاضر و ناظر تھے یہ ایک عربی سٹائل ہے جس طرح سورہ الانبیاء میں آیا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا زمین و اسمان ملے ہوئے تھے ہم نے پھاڑ کر جدا کیا تو وہ کافر اس وقت حاضر و ناظر نہیں تھے یہ قدرت کی نشانی کو ایک لٹریچر کی زمان میں بیان کیا جا رہا ہے یا عبت انی رعیت احد عشر قو کبا اے اباجان بے شک میں نے یہ دیکھا خواب کی حالت میں کہ گیارہ ستارے ہیں وَالشَمْسَ وَالْقَمْرَ اور سُورَجْ وَالْچَانْ رَعَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ میرے لئے سجدے میں گر پڑے ہیں اور یہ ایک تشبیح تھی گیارہ ستاروں سے مراد ان کے گیارہ بھائی اور سورة سے مراد ان کے والد اور چاند سے مراد ان کی ماہ قَالَ يَا بُنَيَّةِ انہوں نے کہا اے میرے بچے لَا تَقْسُسْ رُؤِيَاكَ عَلَى اِخْوَةِكَ دیکھنا یہ اپنا خواب جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينَ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی ہے تو ظاہر شیطان اکسائے گا انہیں حسد کریں گے وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تجھے خوابوں کی تعبیر اور معاملہ فہمی مختلف معاملات میں سکھائے گا وَيُطِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تجھ پر اپنی نعمت تمام کرے گا وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوب اور یعقوب کے گھرانے پر كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے جو اباؤجداد میں سے تھے عبراہیم سیدنا عبراہیم علیہ السلام وَإِسْحَاق اور تمہارے دادا جو عصحاق تھے عبراہیم کے بیٹے اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيم بے شک تیرا رب علم والا ہے حکمت والا ہے یعنی تم اولادِ یعقوب کے اس حوالے سے وارث ہونے والے ہو باپ کی خانقہ کو جو توحید والی ہے یہ آگے لے کر چلو گے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِسَّائِلِينَ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس عبرت والے واقعے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سوال کرنے والے ہیں اس میں نشانی ہیں موجود ہیں جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اے ذرا پوچھ کے دستونا جی ہونا گلو اگر نبی نے تھے اِذْ قَالُوا جَبْكَهَا ان کے بھائیوں نے لَا يُوسُفُ وَأَخُوْتِهِ کہ یوسف اور اس کا بھائی اَحَبُّ اِلَا عَبِينَا مِنَّا ہمارے ابباجان کو ہم سے بڑھ کر ہی مابوب ہے وَنَحْنُ عُسْبَا جبکہ ہم تو ایک پوری جماعت ہیں اب یہ ان کے اندر کیوں ہے حسد ایک باپ کی اولاد ہے مَاں ڈیفرنٹ ہے ستیلے بھائی ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کی لینگویج میں ورنہ اسلام میں ریلیجن میں نسل باپ سے جلتی ہے ستیلہ رشتہ نہیں ہوتا مَاں کی اعتبار سے وہ ڈیفرنٹ تھے تو ان کا دس ایک مَاں سے ہیں اور یہ دو ایسے ہیں اب وہ دو سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ بچارے ان کی مَاں فوت ہو چکی بھی تھی تو ظاہر ہے کہ باپ نے ان بچوں کو زیادہ توجہ دینی ہے جن کی مَاں مر چکی ہے ان دس کی تو مَاں تھی یہ نیچرل ہے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں ہم عمر میں بھی بڑے ہیں اس زمانے میں قبائلی سسٹم کے اندر بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اِنَّا أَبَانَا لَفِيُّ دُولَالِمْ مُبِينَ بے شک ہمارے اببہ تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اب یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بھی بن سکتا تھا کہ بے شک ہمارے جو اببہ جان ہے وہ کھولی گمرائی میں ہے عبدالعالم مبین قرآن میں جہاں گئے ہی آتا ہے وہ گمرائی کے لیے آتا ہے کھولی گمرائی لیکن یہاں پر پیغمبر کے بیٹے جو پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اپنے اببہ کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کھولی گمرائی میں ہے ورنہ تو وہ کافر ہو جائیں لہٰذا یہ ایک ایسا موقع ہے جو یہ بتا رہے کہ قرآن میں دعال کا لفظ صرف گمرائی کے لیے نہیں بولا جاتا محبت میں ڈوبنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور یہ ہے وہ مثال نبی الاسلام کے لیے قرآن میں آیا نا مَا ضُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی گمرا ہوئے ہیں نہ کبھی ٹیڑے راستے پر چلے ہیں لیکن دوسری جگہ آیا وَوَجَدَكَ بَوَا لَن فَحَدَا اے نبی ہم نے آپ کو وہی لفظ آیا دول دول پایا اور اپنی طرف رہ دے دی تو وہاں پہ اب ترجمہ ہم گمرائی نہیں کرتے کیا کرتے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کی آلہ ترین منزل پر پہنچا دیا ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہر پیغمبر میں پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک ہوتی ہے لیکن آلہ درجے کی ہدایت یہ ہے جب اس پہ وی کا سلسلہ شروع ہو تو بعض لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں یہ تو آلہ حضرت کا ترجمہ ہے تو آلہ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ قرآن کی اس آیت کے تحت کیا ہے اِنَّا عَبَانَا لَفِيُ ضَوْلَا لِمْ مُبِينَ بے شک ہمارے اببا جان تو یوسف کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں تو اس سے ہی بدہ چلا کہ دول کا لفظ قرآن میں کسی کی محبت میں ڈوب جانے کو غرق ہو جانے کو بھی کہتے ہیں تو نبیل اسلام کے کیس میں جب آئے گا وَوَجَدَا كَضَوْلَ الْفَحَدَا تو یہی ترجمہ ہوگا اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت کی آلہ ترین درجے کے اوپر آپ کو پہنچا دیا کیونکہ دوسری یہ کا جب آگیا مَا ضَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نہ نبی کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی بے راجلے یہ وہی دول لفظ ہے نا غیر المغضوب علیہم مَلَضَالِين لہٰذا یہ ایک ہی لفظ ہے پیغمبروں کے حق میں آئے گا تو محبت میں ڈوبنا خود رفتگی اللہ کی جانب اور گمراہوں کے لئے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد گمراہی عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے قرائن بتاتے ہیں مولا لفظ آقا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور غلام کے لئے بھی ہوتا ہے یہ بالکل اپوزٹ ورڈ صحبان کو کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ صفینہ جو غلام تھے مولا رسول اللہ وہ نبی الاسلام کے مولا تھے آقا نہیں محبوب کیونکہ نبی الاسلام نے ان کو ازاد کیا ہوا تھا زیاد ابن حارسہ بھی مولا تھے اچھا جب آقا اپنے غلام کو ازاد کرے وہ پوری زندگی ذہنی طور پہ تو اسی کے ساتھ اٹیش رہتا تھا کہ اس نے مجھے ازاد کیا ہے اس لئے اسے مولا کہا جاتا تھا اور وہ جو مولا غلام ہوتا تھا اس کا مولا بھی وہ آقا ہوتا تھا وہاں مولا کا معنی جو ہے وہ سرپرست کے ہے اور مولا کا ایک معنی محبوب بھی ہے یہ سارے معنی ہیں تو قرآن حکیم میں یا عربی زبان کے اندر الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہوگا لیکن وہ قرآن بتائیں گے یہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے ولد الحرام وہ بچہ جو آؤٹ آف ویڈ لاغ پیدا ہوا ہے اور مسجد الحرام حرمت والی جگہ حرام ایک ہی لفظ ہے دو مختلف جگہ آپ اس کا ترجمہ اور مفہوم ہم ڈیفرنڈ انداز میں کرتے اچھا اس طرح کی جو دو چار باتیں کو مولوی سیکھ جاتے ہیں اینٹ تھے کہتے ہیں دیکھا ہے قرآن ڈریٹ نہیں پڑھنا چیزہ بنا گمناہ ہو جانتا ہے اتنا فرق ہے ایک کی لفظ ہے دول ایک کی لفظ ہے حرام اور یہ کوئی آٹھ دس ٹوٹل چیزیں ہیں ہم وہ انپڑھ لوگوں کو بھی سکھا دیتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں قرآن ڈریٹ نہیں پڑھنا چاہیے ہم کہتے ہیں سیکھ لو بھئی قرآن نصیت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے کیونکہ نصیت ہر انسان کی ضرورت ہے اسی لئے قرآن میں ایک ہی صورت میں چار دفعہ ہے ہم نے قرآن کو نصیت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا ہاں جو قرآن کے سائنٹیفک فیٹس ہیں یا باقی تفصیلات جو عام مندے کی ضرورت نہیں ہے کبھی خاص موقعے میں کسی کی ضرورت ہو سکتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے اس میں تو مفتی کو بھی سائنس نہیں آتی اور ایک ہزار آیات فیزیکل فینامین آف نیچر کے اوپر ہیں اس میں ظاہر ہے جیالوجی اسٹرانومی بارٹنی ایمبریولوجی اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ تو پھر آپ کو گھورہ ہی بتائے گا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ہمارا مفتی انپڑ ہے ایسا نہیں ہے تو علماء سے آپ نے وہ بسائل سیکھنے جو ان کی فیلڈ کے ہیں سائنٹس سے آپ نے وہ سیکھنے جو ان کی فیلڈ کے ہیں اور جہاں تک نصیت کا تعلق ہے وہ ایک عام آدمی کو بھی ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کا ترجمہ یہی سمجھ آئے گا کہ میں نے اللہ اسے دعا کرنی ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نصیت والی جتنے چیزیں جھوٹ بولنے سے بچنا ہے حرام کاری سے بچنا ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے یہ وہ ساری بنیادی جو نصیت کی چیزیں ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ قرآن آپ پڑھیں اپنی زبان کے اندر صحابہ اکرام اکثریت لکھنا پڑھنا میں نہیں جانتے تھے ان کی زبان میں تھا دنیا کے امام منگ کے قرآن کو سن کے آج وہی قرآن ہر فرقے کے مولوی نے ترجمہ کر کے فرقے والوں کے حوالے کیا ہے تو یقینا پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا اس لیے کیا ہے کہ تاکہ پبلی کیے پڑھے وہ آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا وہ جسٹ لیک ویسے یہ جیسے صحابہ اکرام عربی میں قرآن پڑھتے تھے آپ اردو میں قرآن پڑھیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے وفیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر